بہت سے سلداروں کے مند میں اچھا ہوتی ہے کہ جیون میں ایک بار قیدان ناعت کی یاترہ پر ضرور جائیں لیکن قیدان ناعت مندل سال میں کیول چھ مہنے کے لئے کھلتا ہے باقی چھ مہنے جو سیت کال ہوتا ہے تو شبہ قیدان ناعت میں بھاری بھر بھاری ہونے کے کاربند رہتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہوئے کہ دس مئی سے قیدان ناعت کی تپاک کھل چکے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو دو اپ ڈیٹ دینے والا ہوں جنہیں قیدان ناعت مندل کے یاترہ کے سماندھ میں اس سمیں آپ کو قیدان ناعت کی یاترہ پر آنا چاہیے کی نہیں اتنا زیادہ کراؤن کو دیکھ کر ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک پنجی کرت نہیں کرائے ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ان کو یاترہ پر آنا چاہیے کی نہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کا arrestation ہو چکا ہے اور ساتھ میں 10 ٹکر بھی ہو چکا ہے لیکن اتنا زیادہ کراؤڈ کو دیکھ کر میرا حمد کام نہیں کر رہا ہے کہ اس صبح میں قیداننات کیاترہ پر آؤں تو میں سبھی کو یہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ آپ کو قیداننات کیاترہ پر آنا چاہیے یا کی نہیں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس صبح کراؤڈ ابھی کنٹرول نہیں ہو پایا ہے دنوں دن قیداننات کیاترہ پر کراؤڈ برتا ہی جا رہا ہے ابھی بھی سون پریاگ میں ٹیکسی کے لیے تین سے چار پاس گھنٹے کی لمبی کتار لگ جا رہا ہے درسن کے لیے چھے سے ساٹھ گھنٹے کو لائن میں لگنا پڑا رہا ہے تو پراؤڈ ایسا ہی بنا ہوا ہے جیسا کہ کپاڈ کھلنے کے سمیں تھا چلو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس سمیں قیداننات کیا یاترہ پر آنا چاہیے کیا نہیں تو دوستو آپ سبھی کو میں بتا دیتا ہوں جن لوگوں کا پنجکرت ہو چکا ہے اور ریل کی ٹکٹ کٹھوالی ہے مائی اور جون کے مہنے میں آپ سبھی کو پتا ہوگا سی قیداننات کی یاترہ پر سب سے زیادہ کراؤڈ رہتا ہے پرحال یاترہ کا پیک سیزن چل رہا ہے یہی کارنہ ہے کہ اس سمیں سب سے زیادہ سدھالو قیداننات کی یاترہ پر آ رہے ہیں تو ایسے میں اگر آپ قیداننات کی یاترہ کی پلان کو کیسے کر دیتے ہیں بھیڑ کو دیکھ کر اس سے آپ کو آگے اور مصیبت بڑھ جائے گی تو اس سمیں مائی اور جون کے مہنے میں سدھالوں کا کراؤڈ کم ہونے والا نہیں ہے اور جون کے مہنے میں پس دن پانچ ہزار سنکھا کی آتریوں کی جو کراؤڈ ہے وہ کم ہو جائے گا اسے یاترہ کی بھیڑ میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے آپ سبھی کو ویسے ہی لائن میں لگنا پڑے گا جیسے کی ابھی تک آپ کو لگنا پڑ رہا ہے تو مائی اور جون کے مہنے میں کراؤڈ کم ہونے والا نہیں ہے وہی پر جولائی اور اگسٹ میں کراؤڈ کم ہو جائے گا ید آپ سبھی لوگ اس سبھے یاترہ کا پلان کینسل کر کے جولائی اور اگشت میں آپ کے داننات کی یاترہ کا پلان مناتے ہیں تو آپ کے سامنے میں سیوت اور ہی زیادہ بڑھ جائے گی کیونکہ آپ سبھی کو پتہ ہوگا جولائی اور اگشت کا مہنہ بھاری ورسہ کا مہنہ ہوتا ہے اور ان دنوں پورے اترا کھن میں بھاری ورسہ ہوتی ہے اور ایسے میں کے داننات کی یاترہ مارگ میں کئی بار اوپر سے پتھر گرتا ہے وہ کھلن ہو جاتا ہے گاڑیوں کے اوپر پہاڑ گر جاتا ہے یاتروں کے اوپر پہاڑ گر جاتا ہے جس سے کی یاتروں کے اوپر خطرہ ہمیسہ بنا رہتا ہے تو دوستو میں سبھی کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سبھی لوگ بھائی اور جون کے مہنے میں سبھی یاترہ کا پلان مرا لیے ہیں سبھی کا پنجھے کرڑ ہو گیا ہے اور ٹین کی ٹکڑ بھی ہو گئی ہے تو آپ سبھی لوگ گراوٹ کو دیکھ کر اپنی پلان کی یاترہ کا انسل نہ کریں اور جس میں یاترہ کا پلان بن گیا ہے سیم اسی ڈیٹ پر آپ لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ آگے جو ہے جون مہنے میں کراؤڈ ایسا ہی بنا رہے گا اگر آپ لوگ سبھی ابھی یاترہ اس میں کینسل کر کے جون کے مہنے میں آتے ہیں تب بھی آپ لوگوں کو سیم ایسے کراؤڈ کا سامنا کرنا پڑے گا وہیں پر اگر آپ جولائی اور آگست کے مہنے میں کہ دانناتی یاترہ پر آتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس میں ویدر بہت ہی زیادہ خراب رہتا ہے راشتے جام رہتے ہیں یاتروں کے اوپر ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے تو ان سبھی پرابلوں سے یہ اچھا ہے تو آپ سبھی لوگ اس سبھی یاترہ پر آ جائیں جن لوگوں کا پنجکرن ہو چکا ہے اور یاترہ کے پوری پلاننگ بنا لیا ہے وہ سبھی لوگ یاترہ پر آ سکتے ہیں اس میں تھوڑا ہی زیادہ کراؤڑ کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے اس کے علاوہ یاترہ پوری روح سے سورچت ہے موسم میں ان دنوں یاترہ کے انکول ہی رہتا ہے دوستو میں سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مائی اور جون کے مہنے میں اپنی یاترہ کا پلان منا لیا ہے وہ لوگ کراؤڑ کو دیکھ کر اپنی یاترہ کا پلان کا کینسل نہ کریں اور اگر آپ آگے کے موسم خراب ہونے سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا یہ ہی رہے گا کہ آپ ابھی پر یاترہ پر آ جائیں ویسے تو مائی اور جون میں کراؤڑ تو رہتا ہی ہے تو آپ سبھی لوگ کچھ کراؤڑ کو فیش کر لیجئے کیونکہ یاترہ جو آپ کی حصے میں ہوتی ہے وہ کافی سورچت یاترہ ہوتی ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کراؤڑ کے دیکھ کر اپنی یاترہ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ مائی جون میں اگر آپ نے ریسٹیشن کرا لیا ہے اور ٹرین کے ٹکر کرا لیا ہے تو آپ جلدی سے اس یاترہ کا پلان بنا کر اپنی فیش ڈیٹ پر کے دارناسی یاترہ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو کراؤڑ کا ہی سامنا کرنا پڑا خیصہ ہے اور سوچھک یاترہ کیلئے آپ مائی اور جون میں یاترہ کریں اور ایک پرشن اور ہی اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک پنجی کرت نہیں کرایا ہے تو ان لوگوں کیلئے یاترہ پر آنا چاہیے یا نہیں جو اس سمائے بینا ریسٹیشن کی یاترہ پر آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی درج ہو رہی ہیں جن لوگوں نے ابھی تک پنجی کرت نہیں کرایا ہے اور پنجی کرت کرانے کے جیار میں ہیں ان لوگوں کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنایا ہے جو اس کے بعد ویڈیو آپ کو اپلوڈ ہو جائے گا جس میں آپ تبھی لوگوں کو پوری جانکاری ملے گی کہ آپ بینا پنجی کرت کرائے ہوئے کدارناس کی یاترہ پر آ سکتے ہیں یا نہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں جو میں نے جانکاری دی گئی ہے وہ آپ کے مہتفور جانکاری ہوگی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے ویڈیو کو لائک کر دیئے گا ادھے لوگوں کو فیر کر دیئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چلیل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیئے گا اور بیل آئیکن کو پس بھی کر دیئے گا جس سے کہ میرے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتے کے دوستو میرا یہ ویڈیو یہی ثواب تک کل کے ویڈیو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا جس میں میں ریشتریسٹر کے سمن ہوتا ہوں گا تو ویڈیو سواب کرتا ہوں ہر ہر مہادر موسیقی موسیقی موسیقی